ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کوکپارو کی، نیوز الفکار، توبا شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناو جن ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نا جنیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائن ملک میں اب تک کرونا وائرس سے مزید انیس اموات کی بات حراکتیں پانچ سو سے تجاوز کر گئیں جبکہ نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد بائیس ہزار کی قریب پہنچ گئی مغربی اور مشرقی سرحت پر پاک فوج مستعد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوج سویل اداروں کو سپورٹ کر رہی ہے ملٹری ہسپتال اور لیپ کی سہولیات فراہم کی ہیں کرونا کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کا کرزہ موخر کرنے کے لیے جی ٹوینٹی ممالک سے درخواست ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے بلاول بٹھو کہتے ہیں وفاق نے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو آئی پی پیس فراہم نہیں کی حکومت کی ڈاوڑھول پالسی سے کرونا وائرس عام ہو رہا ہے سراج الحق کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کو عوام کے مسائل سے نہیں اپنی اپنی انا کو تسکین پہچانے سے حرض ہے بھارت میں فسے 193 پاکستانی واغا بورڈر کے رستے وطن واپس پہنچ گئے وطن واپس آنے والوں کو 72 گھنٹے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا پاکستان بھر میں اب تک کرونا کے 386 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 19 ہلاکتیں بھی سامنے آئیں ہیں جن میں کراچی سے تعلق رکھنے والے پولیس ایلکار بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وارث سے اب تک مزید 19 افراد جان باہک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 505 ہو گئی جبکہ نئے کیسز سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد 21838 تک جا پہنچی ہے اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختون خواہ میں سامنے آئیں ہیں جہاں کرونا سے 185 افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ سن میں 148 اور پنجاب میں 144 افراد جان باہک ہو چکے ہیں دوسری طرف ترجمان سن حکومت مرتضی باہب نے بتایا کہ کرونا وارث انفیکشن کی وجہ سے بیبسی میں جان دینے والے ڈاکٹر فرکان کے انتقال کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے معروف اداکارہ نازیہ ملک کا کہنا تھا کہ ایمونیٹی کا نظام ہمارے دماغ سے چلتا ہے اور ہم ڈپریس میں آ گئے تو ہماری ایمونیٹی کمزور ہو جاتی ہے اور کرونا وارث کسی کو بھی اپنا شکار کر سکتا ہے بڑا ڈفیکل ٹائم ہے مائنڈ کو اپنے کنٹرول رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمیں ایمونیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے ایمونیٹی جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سے چلتی ہے اگر ہم ڈپریسن میں آ گئے تو ہماری ایمونیٹی بھی کو جائے گی اور کرونا وارث کسی کو بھی اس طرح سے اٹاک کر سکتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے ہیں امہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتقان نے کہا ہے کہ مغیبی اور مشرقی سرحت پر فوج مستعید کھڑی ہے جبکہ بھارت جس طرح کے اقدمات کر رہا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقان نے کہا ہے کہ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر جاریت کر رہی ہے بھارت کی جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے قوم کا دفاع ہر صورت کریں گے انہوں نے کہا کہ ایل او سی پر معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں لانچ پیٹ سے متعلق بھارتی بیانات سرسر غلط اور بے بنیاد ہیں عالمی مبسرین کو دعوت دیتے ہیں آئیں دیکھیں کہاں ہیں لانچ پیٹس لائن آف کنٹرول پر پوری اجازت دیتے ہیں عالمی مبسرین آئیں اور دورہ کریں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان سے جوڑ رہا ہے بھارت کی کوشش ہے کہ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگائے بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمان کے جو حالات ہیں اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے پاکستان نے کرزے کی قسط موقع کرنے کے لیے جی ٹوینٹی ممالک سے بقاعدہ درخواست کر دی ہے پاکستان کے جانب سے کرزے کی قسط موقع کرنے کی درخواست کرونا وارث کی صورتحال دیکھتے ہوئے کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کے جانب سے جی ٹوینٹی ممالک سے ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کی قسط روہ سال دسمبر تک موقع کرنے کی درخواست کی گئی ہے ان کرزوں میں ایک ارب چھالیس کروڑ ڈالر کی پرنسپل رقم اور بتیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا سوت شامل ہے کرزے کی قسط موقع ہونے کی صورت میں پاکستان روہ سال دسمبر تک کے لیے نئے قرض حاصل نہیں کر سکے گا البتہ آئی ایم ایف سے قرض اس پابندی سے مستثنہ ہوگا شیمن پیپلز پارٹی بلاغ بھٹو کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے عالمی بابا کا مقابلہ صوبے اکیلے نہیں کر سکتے ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف اصل ہی روز ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاغ بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں بروقت اقدامات سے وہاں جیسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی وفاق نے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو آئی پی پیز پر آہم نہیں کی چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ کرونا کے نوے فیصد اخراجات صوبے اپنے وسائل سے پورے کر رہے ہیں عوام کی جان مال اور صحت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے وفاق پر لازم ہے کہ صوبوں کو صحت کے حوالے سے فوری فنڈز پر آہم کرے اس وقت تک صوبوں کو وفاق کی جانب سے کوئی بھی زافی رقم نہیں ملی چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سندھ میں مستحق افراد کو گھر کی دیلیز پر امداد پہنچانے کا عمل قابل تاریخ ہے جماعت اسلامی کے سائبرہ سائنٹس راج الحق نے کہا ہے لوگ ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر جہاز ٹرینے اور پبلک ٹرانسپورٹ کیوں بند ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینیٹر سراج الحق نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک ہی پالیسی اپنا آئی جائے تاکہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مشتر کا لاحے عمل اختیار کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم یا ان کی ٹیم لوگ ڈاؤن کو ٹھیک نہیں سمجھتی تو انہیں فیصلہ کرنے سے کس نے روکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ریلیف اعلانات ابھی تک اعلانات ہی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو عوام کے مسائل سے نہیں اپنی اپنی انا کو تسکین پہنچانے سے غرص ہے سینیٹر سراج الحق نے دعویٰ کیا ہے کہ القدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کی امدادی سرگرمیاں ملک بھر میں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں القدمت کا فیصلہ بعد میں پانچ روپے میں دو روٹیوں کا پیکج عام آدمی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے بھارت میں فسے 193 میں پاکستانی واگا بورڈے کے رستے وطن واپس پہنچ گئے واپس آنے والے پاکستانیوں کو 72 گھنٹے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں فسے پاکستانیوں کے واپسی کا سلسلہ جواری ہے 193 پاکستانی واگا بورڈر کے راستے واپس وطن پہنچنا شروع ہو گئے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری رات امرت سر میں گزارنے کے بعد واپس پہنچنا شروع ہو گئے واپس آنے والے پاکستانیوں کو 72 گھنٹے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا پاکستانی مختلف بھارتی ریاستوں سے نیجی گاڑیوں پر واگا بورڈر پہنچے جبکہ متعدد پاکستانی اٹاری بورڈر پہنچ گئے تھے اور بی ایس ایف نے آنے والے پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا تھا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے